آرمی چیف سے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکیٹری اور ایرانی ہم منصب کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات سے متعلق آپ کو آگاہ کریں جنرل کمر زاوید باجوا، اڈمیریل علی شام خانی اور میجر جنرل عبد الرحیم کی اہم ملاقات اور اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ خطے کے سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے حوالے سے تبارلہ خیال کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کا اس ملاقات سے متعلق بتانا ہے آرمی چیف سے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکیٹری اور ایرانی ہم منصب کی ملاقات ہوئی ہے جنرل کمر جاوید باجوا، اڈمیریل علی شام خانی اور میجر جنرل عبد الرحیم مساوی کی اہم معاملات پر گفتگو ہوئی اور خطے کے سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی تعاون کے حوالے سے بھی تبارلہ خیال کیا گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا اس ملاقات سے متعلق بتانا ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکیٹری اور ایرانی ہم منصب سے ملاقات ہوئی اور ترک آمن فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف کی پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات ہوئی ہے جنرل ریاسر گلر نے ائر شیف مارشل مجاہد انور خان سے ائر ہڈکوارٹرز میں ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں دونوں سربراہ ہان نے پیشاوارانہ اور بہامی دلچسپی کے امور پر تبارلہ خیال کیا جنرل ریاسر گلر نے پاک فضائیہ کے افراد کی پیشاوارانہ محارت کی تعریف کی موزز مہمان نے ایک دوستے کے تجربات سے سیکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں سربراہ پاک فضائیہ کا یہ کہنا ہے دونوں برادر ممالک کے مابین موجودہ تعاون کو مزید وسط دی جائے گی پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان نے موزز مہمان کا استقبال کیا پاک فضائیہ کے چاکو چوبان دستے نے موزز مہمان کو سلامی پیش کی موزز مہمان نے خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر پھولو کی چادر بھی چڑھائی ہے